بسم اللہ الرحمن آج ہم آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہے ہیں بچوں کی تو بہت ہی فیورٹ ہے میرا نوازا موسا ہے محمد موسا اس کو بہت اسکرین پسند ہے تو اس کی فرمیش میں یہ میں اسکرین بنا رہی ہوں دو دبیں ویبنگ کریم کے ہیں ایک مہنگو ہے اور چار سے چھے 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 پورڈر کے ہیں ایک لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس اور تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ہے اور یہ دیکھیں دو گلاس بھر کے ہم نے ایک پتیلی میں ڈال دی ہیں دودھ کے اور اسی میں ہم نے چار چمچ چینی کے ڈال دینے ہیں بھر کے دو گلاس دودھ ہے تو چار چمچ کافی ہیں چینی کے دیکھیں آج میرا نوازا محمد موسا بہت خوش ہوگا اس کے لیے اسکرین بن رہی ہے اس کی فیورٹ ہے اسکرین محمد موسا کی بہت زیادہ تو جب بھی مارے گا رہتا ہے میں اسکرین بنا کے کھلاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کسٹڈ میں ہم نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا ہے اور دو گلاس جو دودھ پتیلی میں ڈالا ہے اس میں چار چمچ چینی کے اور اسے چولے پہ ہم نے چڑھا دیا ہے فل فیڈ دودھ ہے یہ اور ادھر ہم کسٹڈ کھول لیں گے کسٹڈ کو اچھی طرح سے لیکوٹ شیپ دے دیں گے اور جب اوبال آئے گا دودھ میں اوبال آرہا ہے تو ہم نے اس میں کسٹڈ ڈال دیا ہے اور اسے ہم تھوڑا سا پکائیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا بنانا ہے اس طرح سے کچھ شیپ میں آ جائے گا اور مینگو کو ہم چھیل لیں گے اس طرح سے چھل کے اتار کے اور اس کے چھوٹی چھوٹی سے پیسس کار لیں گے چنگس بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسس میں اور دو ڈبے ہمارے پاس جو ویبین کریم کے پڑے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے ایک جوسر جگ میں اور اچھا سا اسے برینڈ کریں گے خوب اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہمارے پاس ٹھنڈ ہی نہیں ہے ویبین کریم تو اس لیے وہ لیکوڈ شیپ میں لیکن یہ چھل ہونی چاہیے اسے ہی ٹھنڈ ہونی چاہیے تو زیادہ بہتر اسکریم لگے گی اس طرح بھی بہت اچھا ہے اسکریم بن جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال دیا اور اچھے سے ہم اسے برینڈ کر لیں گے ویب کر لیں گے یہ دیکھیں انہیں چلا دیا جوسر کو اور اچھے سے ویب کر رہے گی اور آم کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز بنا لینا ہے اس طرح سے اسکریم کے اندر ڈالنے کے لیے عادہ ہم اندر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈالیں گے مہنگو اور عادے کے ہم ایک لیکوڈ سا بنا لیں گے جو ہم نے اسکریم کے اندر وہ بھی اسکریم کے اندر ڈالنا ہے اور یہ بھی بہت اچھے سے مہنگو فلیور میں اسکریم تیار ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے آب نشان لگا لیں اور اسے کاٹ کے لپاس رکھ لیں اس کو گرینڈ نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے پیسز اسی طرح سے ڈالنے ہیں جب اسکریم بچے کھائیں گے میرا محمد موسیٰ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا اس کے اندر عام کی پیسز بھی آئیں گے تو یہ دیکھیں بچے کو اس طرح سے بنا کے دیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں گرمی ہے اتنی زیادہ تو کیسٹڈ کو ہم اچھا سا ٹھنڈا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے زیادہ گھاڑا بھی نہیں اور بہت پتلا بھی نہیں اور ہم اسے اچھے سا ویبنگ کریم ڈال کے اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا محمد موسیٰ بہت شرارتی بھی ہے تو وہ ویڈیو دیکھے گا تو پھر مجھے غصہ کرے گا نانو آپ نے ایسا کیوں کہا ہے لیکن میرا بہت پیارا بچہ ہے محمد موسیٰ تو یہ اس طرح سے ہم نے عام کی جو باقی بچے ہوئے تھے ایک کریم سی بنا لینی ہے اچھی سی اور اس میں ڈال دینا ہے دودھ میں وہ جو ہم نے ویبنگ کریم اور کیسٹڈ رکھا ہے اسی کے اندر ہم یہ بھی شامل کر دیں گے مہنگو اسکریم ہے تو مہنگو کا فل فریور ہونا چاہیے فوٹ کلر ہم نے گھول لیا تھوڑا سا ہم یہ اس کا کلر تیز کرنے کے لیے ڈال دیں گے دو پینچ یہ دیکھیں اس طرح سے گھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا یہ کلر آ چکا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے ہم فریج میں چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پیسز کاٹ لیے تھے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ایک بول میں ہم اسے ایٹ کر لیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے اب چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے اسائی رات کے لیے رکھ لیں بہت اچھے سے جم جائے گی یہ اسکریم اپنے پوتیاں پوتوں کو کھلائیں آپ نوازوں کو کھلائیں تو یہ تو میں نے حاصل طور پر محمد موسیٰ کے لیے بنائی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ دیں گے فریج میں چھے گھنٹے کے لیے اور چھے گھنٹے کے بعد آپ کو نکال کے دکھائیں گے اتنے اچھے سے اسکریم اسکریم یہ تیار ہوگی انہیں فریج میں رہ دیا ہے اور چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں بول کو ہلائیں اور آرام سے آپ کے اسکریم نکل جائے گی پلیٹ کے اوپر رکھ کے اس طرح سے اٹھا لیں آپ اور بول کو ہٹا دیں یہ دیکھیں پوری اسکریم بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس میں آپ کٹ لگا لیں اس طرح سے اور اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ڈال دیں میٹھے یہ دیکھیں بہت مزیدار کر کے تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زبردست اور بہت بہت شکریہ تھانکیو آپ نے میری میڈیو ووچ کی دیکھی محمد موسا آپ نے دیکھی ہے